اسلام علیکم ورکم بیک تو میر چینل ورکم بیک تو این ایڈر ویڈیو تو آج لے کے آئی ہوں میں آپ کے لئے این میجکل ہیر آئل فور لانگ ہیر ہیر کے ریلیٹیڈ آپ کو جتے بھی پرابلمز ہیں یہ آئل بنا کے آپ گھر میں سیف کر کے رکھیں تو ہیر آئل بنانے کے لئے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہے تین انگریڈنس سے ہیں وہ ہم اپنے گھر میں سے ہی لیں گے ایلو ویڈا جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو اپنے گھر میں ایلو ویڈا لگائیں ایلو ویڈا کے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں ایلو ویڈا کے تو جی میں نے یہاں لے لیا ہے ایلو ویڈا جو ہے وہ میں نے ون کیجی کے قریب لیا ہے اور اس میں جو تیل ہے وہ میں ٹو کیجی کے راؤنڈ آب آؤ ڈالوں گی الویرہ جو ہے وہ ہمارے بالوں کے لیے ہماری سکن کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشلز ہیں تو الویرہ کو آپ اپنی لائف سے اگنور نہ کیا کریں الویرہ کا استعمال آپ ڈیلی بیس پر ضرور کیا کریں الویرہ جو ہے وہ آپ اپنے بالوں میں لگایا کریں اچھا جی آپ نے میری ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو اور کمنٹ کرنا مت بھولئے گا تو جی یہاں میں نے لے لیا ہے پیور سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے مسٹرڈ آئل بھی ہم اسے کہتے ہیں پیور سرسوں کا تیل جو اب میں نے ٹو کیجی لیا ہے یہ سرسوں کا خالص تیل ہے اسے میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد اس میں کٹنگ کی ہوئی ہماری الویرہ جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور ہلکت سے اسے جوش آنے دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے میتھی دانا میتھی دانے کے بھی بہت زیادہ فائد ہے یہ میتھی دانا وہ ہے جو ہم اچار میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے میتھی دانا میتھی دانے کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے میتھی دانا آپ اسے سرسوں کے تیل میں ڈپ کر کے بھی لگا سکتے ہیں میتھی دانے کو تو جی یہاں میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل خالص اس کے علاوہ میں نے لیا ہے میتھی دانا اور ساتھ ہی اس میں ایلو ویرا ہے تو یہ تین انگریڈینٹس انجیس کی مدد سے ہم اپنا گھر میں خالص تیل جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں ہم نے یہاں تیل کو اتنا پکایا ہے کہ اس میں ایلو ویرا جو ہے وہ اس میں بالکل جل کے جل گیا ہے کلر دیکھیں اس کا چینج ہو گیا ہے تو ساتھ ہی چولا جو ہے وہ ہم بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑیں گے یہاں دیکھیں جی تیل جو ہے وہ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے تو اب ہم اسے کسی سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں گے یا اسے ہم کسی ململ کے کپڑے میں رکھ کے چھان لیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسے کسی ململ کے کپڑے میں رکھ کے چھانیں اسے اچھی طرح سے یہ جو ایلو ویرا ہے اس کے اندر بھی جتنا تیل اس نے اپنے اندر ابزول کیا ہوگا وہ سارا جو ہے وہ ڈرائی کر دے گا یہاں میں ایک ململ کا کپڑا لیا ہے تو اب جتنا بھی یہ سارا مکسٹر پڑا ہے یہ سارا اس میں ڈال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے ہم چھان لیں گے چھاننے کے بعد ہمارا تیل جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ تیل جو ہے اسے آپ ایسے ہی سیف کر کے رکھیں اور اپنے بالوں میں لگائیں آپ کے بالوں میں جتنی بھی پرابلمز ہیں ہیئر فالنگ ہیں ہیئر ڈینڈروف ہیں اس کے علاوہ ڈینڈروف کی وجہ سے بالوں میں فنگس سا لگ جاتا ہے یہ اس کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے بالوں کو یہ کالا رکھے گا اس کے علاوہ بالوں میں شائن بھی دے گا بالوں کو لمبا کرے گا اپنے چینل پر جتنی بھی ریمیڈیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کوئی سکن سے ریلیٹڈ ہوگی یا بالوں سے ریلیٹڈ ہوگی تو وہ ریمیڈیز جو ہے وہ آل ریڈی میں اپنے اوپر پہلے اپلائی کر کے پھر جو ہے اس کی ویڈیو بناتی ہوں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اگر کسی چیز سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میری یوٹیوب فیملی کو بھی اس سے فائدہ ہو تو فائنلی جی یہاں دیکھیں جتنا تیل تھا سارا ہم نے مل مل کے کپڑے کے ساتھ چھان لی ہے اس کے بعد جنی بوتلوں سے نکالا تھا نہیں بوتلوں میں واپس فیل کر کے ہم جو ہے وہ اسے سٹور کر کے رکھ لیں گے آپ اسے فور سیزن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ اسے گرمیوں میں سردیوں میں یا کسی اور موسم میں استعمال نہیں کر سکتے آپ اسے فور سیزن جو ہوتے ہیں ان میں استعمال کر سکتے ہیں بال ووش کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ اسے بالوں میں اچھے سی اپلائی کریں اس کے بعد کسی اچھے سی شامپو سے اپنے بال ووش کر لیں ادروائز آپ اسے اوور نائٹ بھی اپنے بالوں میں لگا کے رکھ سکتے ہیں تو فائنلی جی یہ تھی آج کی میری ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو میں پھر انشاءاللہ آؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی رسیبی کے ساتھ نئی ویلوگ کے ساتھ یا نئی کسی ٹیپ کے ساتھ تب تک کے لئے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں ٹیک گئر اللہ حافظ